ایرویت کے کھجانے کا نایاب موتی ہے نیم نیا پرانا کوئی بھی بخار ہو خاص کر کے ملیریا بس تلسی گلوئے اور نیم کا پریوک کریں ضرور لاب ہوگا نیم کا برکش نہ کیول بخار بلکہ ہر پرکار کے رکت سممندی اور چمڑی سممندی روگ جیسے کی فوڑا، فنسی، داد، خاج اور ڈینڈروف میں بہت ہی فائدے مند ہے اور زخم کو ساف کرنے میں تو انٹی سیپٹک کے روپ میں دہ بیسٹ ہے آئیم شور یہ سب باتیں آپ کو پہلے ہی پتا ہیں پر میں آج آپ کو ایک نئی بات بتانے لگا ہوں جوتیس شاستر میں نیم کا پیڑ منگل گرہ کو رپریزنٹ کرتا ہے اگر آپ دھیان دیں گے تو پائیں گے کہ جوتیس شاستر میں اگر جنم گنڈلی میں منگل گرہ دوشت ہو تو منگل کی دشا میں یا منگل جس گرہ کو دیکھتا ہو یا جو گرہ منگل کے نقشتر میں ہو اس کی دشا میں یہ سب پرابلمز اور بیماری ہوتی ہیں چوٹ پیٹ لگنے کا ڈر بھی اکثر رہتا ہے اس لیے تو واسطوں میں اگر آپ نیم کا پریوک چاہے پتی کے روپ میں چھال کے روپ میں یا نیبولی کے روپ میں کریں منگل گرہ کی آنے والی ہر سمسیہ کو یہ ہے شانت کر سکتا ہے تو ایک بڑا ہی آسان اپائی بتاتا ہوں کہ اگر آپ نیم کا ورکش لگاتے ہیں اس کا رکھ رکھاو کرتے ہیں یا بھیٹ میں کسی کو نیم کا پودا دیتے ہیں نیم کے ورکش لگانے کے لیے لوگوں کو پروتساہیت کرتے ہیں تو نشت روپ سے آپ پر منگل کے برے پربھاو کم ہونے لگیں گے پر دھیان رکھیں دیکھ نام کے ورکش کی پتیاں دیکھنے میں بلکل نیم جیسی لگتی ہیں پر یہ منگل کے برے پربھاو کو بڑھاتی ہیں ان کا پریوک کداپی نہ کریں آج کے لیے دوستوں اتنا ہی آپ سب کی منگل کامنا کرتے ہوئے جلدی ہی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملنے کا وائدہ کرتا ہوں نمشکار